الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین و سامعین سنن ابن ماجہ میں سے ابواب النکاح ہم سمات فرما رہے ہیں آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر ستائیس ہے باب ما یقول الرجول اذا دخلت علیہ اہلہو کہ جب بی بی سے پہلی ملقات ہو تو مرد کیا دعایا کلمات کہے حدیث نمبر انیس سو اٹھارہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نمہ سے روایت ہے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا جب کسی کو عورت یا لونڈی یا جانور حاصل ہو تو اس کے سر کے اگلے حصے سر کے اگلے حصے کو پکڑ کر کہے اللہم انی اسألوک من خیریہ وخیری ما جبیلت علیہ وعودو بیک من شریہ وشر ما جبیلت علیہ کہ اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کی پیدائش عادتوں کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس کے شر سے اور اس کی پیدائشی عادتوں کے شر سے تیری بنا میں آتا ہوں یعنی جب بھی کوئی انسان نے بیوی یعنی نکاح کرنا ہے یا لونڈی اس کے پاس آئی ہے یا لونڈی خریدی ہے یا پھر اس نے کوئی گائے بھینس کوئی جانور خریدہ ہے یا پھر کوئی بھی ایسی چیز اس نے اگر خریدی ہے تو اس کی پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے خیر کی دعا کرنی چاہیے اور یہ دعا جو آپ نے ابھی سنی یہ دعا پڑھ دی چاہیے تاکہ اللہ تعالی نے اگر اس کے اندر کسی قسم کی شر اس کے اندر وجود ہے تو اللہ تعالی اس سے محفوظ کرے گا اور اگر خیر اور بھلائی ہے تو اللہ تعالی وہ خیر اور بھلائی اس کے اندر مزید پیدا کر کے اور تمہارے لئے مفید اس کو بنا دے گا حدیث نمبر انیس سو انیس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نماز روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی اپنی عورت کے پاس جاتا ہے اگر اس وقت یہ الفاظ کہہ لے اللہم جنب نی الشیطان و جنب الشیطان ما رزق تنی کہ اللہ مجھ سے شیطان کو دور رکھ اور تو مجھے جو اولاد دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ پھر اگر انہیں اولاد مل گئی تو اللہ تعالی اس پر شیطان کو مسلط نہیں کرے گا یا پھر فرمایا کہ اسے شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرما دی کہ جب میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو بے لباس ہونے سے بہلے ان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اس دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس پرکت سے خلوت کے وقت شیطان کیا ہے دور رہتا ہے اور پھر اسی طرح اس کی اولاد بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے اور بعض خاص بیماریوں سے بھی اللہ تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی طرف بھی قطع فرمائن وآخر دعوانا اللہ حمد اللہ